شبِ بیرات ہو یا لیلت القدر یا عید کی بابر قدراتیں ان راتوں میں جب اللہ کی بے پایا رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں چند گھر ایسے ہوتے ہیں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان مبارک راتوں میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں ہمیں بس اس پہ گوھر کرنا چاہئے کہ خدا نہ خاصتہ ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی کسی عمل کی کوتاہی کی وجہ سے اس وعید میں شامل ہو جائیں علماء کرام فرماتے ہیں ایسی لوگوں میں کون شامل ہے جس پہ ان راتوں میں بھی اللہ کی رحمتیں نہیں ہوتی ان راتوں میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے یہ کون ہیں اول جو مشرق یا کافر ہو جو اللہ کا باغی ہو تو رحمت کے فرشتے ان کے گھر میں داخل نہیں ہوتے دوسرا وہ شخص جو شراب کا عادی ہو تیسرا وہ گھر جس کے اندر تصاویر موجود ہو چوتھا وہ شخص جو گانا بجانا سنتا ہو یا اس کے گھر میں گانے بجانے ہوتے ہو تو ایسے گھر ایسے اشخاص بھی اللہ کی رحمتوں سے اس دن بھی محروم اس رات بھی محروم رہتے ہیں پھر وہ شخص جو قطع رحمی کرتا ہو اللہ پاک کو یہ بہت ناپسند ہے کہ دو مسلمان بلا عذر شرعی آپ آپس میں بات چیت چھوڑ دیں قطع رحمی کریں آج ہمارا کیا حال ہے دوستوں کو تو چھوڑ دیجئے ہم اپنے خاندان والوں سے قطع رحمی کرتے ہیں تعلق چھوٹی چھوٹی بات پر چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ شخص جو اپنے پجامے کو ٹکنوں سے نیچے کیا کرتا ہے آج بہت سارے لوگ یہ سن کے بڑے حیران ہوں گے کہ یہ کونسی بڑی بات ہے اس پہ میں حدیث شریف ایک عرض کر دوں حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ غریب صحابی تھے وہ اپنی تحمد ان کی ٹکنوں سے نیچے تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مفہوم حدیث شریف کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اے فلان اپنی تحمد کو اوپر کر لو تو وہ صحابی سمجھ گئے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بہت غریب ہوں تو میں نے یہ تکبر سے تحمد نیچے نہیں کی وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ تکبر کی وجہ سے تحمدیں اپنی نیچے کرتے جو پیسے والے تھے تو وہ اپنی تحمد یعنی اپنا پاجامہ یا جو بھی اس پرانے کا پہناوا تھا اس کو ایسے کے زمین سے رگڑے نیچے کرتے تھے تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں تو غریب ہوں تو میں نے کیا تکبر کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلا اگر تمہیں اس بات کی حکمت سمجھ نہیں بھی آ رہی تو بھی تم اس واسطے یہ عمل کر لو کہ تمہارا نبی تم کو اس کا حکم کرتا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ حکم ہے ہمیں اس حکم کو توڑنے کا کیا حق ہے اصل چیز تو یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم کس کا حکم توڑ رہے ہیں حکمت اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو ہم خود دیکھ لیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں اور اللہ کی ان مبارک راتوں میں بھی محروم ہیں رحمت سے اب خدا نخواستہ اگر ہمارے گھر میں ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے گانا بچانا تصاویر شراب تو اس کا اللہ نے تریاغ دیا ہے ابھی بھی وقت ہے صرف اتنا اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنِ يَعْمَلْسُونَ اَوْ يَزْلِمْ نَفْسَهُ سُمَّ يَسْتَقْفِرَ اللَّهِ عَجَدِ اللَّهِ غَفُورُ رَحِيمًا محروم ہے کہ اس نے عمل کیا برا اور اپنے نفس پر ظلم کیا اور پھر اس نے توبہ کی بے شک تحقیق پائے گا وہ اللہ کو غفور رحیم تو ابھی بھی وقت دیر نہیں ہوئی اللہ کی رحمتوں کے دروازے پہلے اپنے ان تمام گناہوں سے توبہ کر لیں سچے دل سے توبہ کر لیں آخری بات ارض کر دیتا ہوں امام غزالی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس گناہ سے بھی توبہ کر لو جس پہ تمہیں یقین ہو کہ تم دوبارہ کر لوگے اس کی حکمت کیا ہے اول وہ کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ گناہ میں نہیں چھوڑ سکتا مگر اللہ تو چھڑوا سکتا ہے دوسرے یہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم توبہ کرو وہ فرماتے ہیں کہ کم از کم اس کا فائدہ یہ ہے کہ پچھلے گناہ تو معاف ہو جائیں گے تو اس شبہ برات کو یا لیلہ تو قدر کو ہم پائیں یا اور برکت کی راتوں کو پائیں تو اس بات کا احتمام پہلے ہی کر لیں کہ اپنے ان تمام گناہوں سے توبہ کر لیں تاکہ اپنے رب کو منا لیں ڈاکٹر عبدالحیسہ ابراہم صلی اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں تمہیں جنت میں پہنچنے کا تو فرض واجب سنت کرو اور گناہ چھوڑ دو اس شبہ برات اپنے رب کو ہم منا لیں مجھ عظیم رحمتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور مغفرت کی پیشنگوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچارتیں دی ہیں اس میں آج ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں بس توبہ کر کے جائیں